نمزکار مہا سنگرام دوہزار چوبیس دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا چلیے خبروں کی کرتے ہیں شروعات اور سب سے پہلے بات جھٹکے پر جھٹکے پر جھٹکے کی جی ہاں بار بار جھٹکا کیوں کیونکہ لگاتار اور روزانہ ہی یہ سرخیاں بن رہی ہیں کہ کانگریس کو جھٹکا لگائے لوگ سبھا چناؤں قریب ہے اور کانگریس کو مدیہ پردیش میں ایک کے بعد ایک جھٹکے لگ رہے ہیں بالا گھرٹ میں کئی کانگریسیوں نے آج بی جے پی کا دامن تھام لیا اور اس میں ایک بڑے نیتہ انراغ چطر مہتا بھی بی جے پی میں شامل ہو گئے اس کے علاوہ اجائے بشرا کیلاش جین بھی بی جے پی میں شامل ہو چکے ہیں ان کے ساتھ تین سو کارکارتہ موجود تھے جن کے ساتھ ریلی نکال کر انہوں نے بی جے پی میں پرویش کر لیا پورو منتری کوری شنکر بی سین اور زلہ دھیاکش رام کشور کعورے نے انہیں پارٹی کی صدسیتہ دلا دی تو چناؤی زور ہے اور کانگریس میں بھاگم بھاگ کا شور ہے شریر نیواز چودری سنبھاتاتا بالا گھاٹ سے ہمارے ساتھ جلے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں شریر نیواز لگاتار ایک کے بعد ایک جھٹکا کانگریس کو ملتا جا رہا ہے بالا گھاٹ بھی اچھوٹا نہیں رہا کئی کانگریسی بھاچپائی ہو گئے کیا بجو بتائی اس کے بعد لگاتار بھاچپا کے سنپک میں تھے اور آج بھاری دلبل کے ساتھ ایک ریلی نکالا ریلی نکالتے ہوئے بھاچپا میں سلسلہ جوائن کیا جس میں کی پورو منتری رام کسور کعورے اور برتوان جیلا دیکھش ہیں اور سادھی گوی شنکر بی سین کے سامنے انہوں نے بھاچپا جوائن کی آپ کو بتا دوں کی لگاتار کچھ دن پوروی انہوں نے پس سے سپا دیا تھا جس کو لے کے قیاس لگایا جا رہے تھے کہ یہ بھاچپا کہیں نہ کہیں سامن ہوں گے اور آج انہوں نے بھاچپا جوائن کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ کہیں نہ کہیں رام مندر جو پران پر پرتشتہ ہوا تھا اس میں کانگریس نے آلہ کامان نے آدیس جاری کیا تھا کہ نہیں سامن ہونا اس سے چھک تھے اور یہی کارن بھی انہوں نے بتایا ہے ساتھ ہی انہوں نے لگاتار جو آج ہوا ان کے ساتھ عجیم سرا بھی ہے ساتھ ہی جو لگاتار کانگریس کے لیے کام کرتے آئے ہوئے ہیں ان کے دورہ اس پرکار سے بھاچتہ میں جوائن کرنا کہیں نہ کہیں کانگریس کے لیے بہت بڑا ہانیگارک سدھوگی لوگ سواجدہوں میں اس کا اثر کہیں نہ کہیں دکھائی دے گا جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا شرنیباس جوانکاری کے لیے تو بالا گھاٹ میں کانگریس کے لیے ایک بڑا جھٹکا اسے کہا جا رہا ہے بڑی سنجھا میں کانگریس کے کارے کرتا یہ اپنے آپ کو بتاتے تھے وہ بھاچ پائی ہو گئے بڑھتے ہیں آگے کانگریس پارٹی کا فریز کیا ہوا کھاتا کھول دیا گیا ہے پارٹی اس کھاتے سے ٹرانزیکشن کر سکتی ہے انگم ٹیکس اپیلٹ ٹربنل میں اکیز فروری کو معاملے کے سنوائی ہوگی لیکن کانگریس پارٹی نے اس مدے کو لے کر ہنگامہ شروع کر دیا اور اس کے چناب کو دیکھتے ہوئے کی گئی کارپائی اسے قرار دیا گیا ہے کانگریس پارٹی کے خاتوں پر لگی روک کو انکم ٹیکس اپیلٹ ٹربنل نے ہٹا دیا لیکن اب اس مدے کو لے کر راجنیتی شروع ہو گئی ہے کانگریس نے اسے سرکار کے اشارے پر جہاں اچھ ایجنسیوں کی کارروائی کران دیا ہے اس سے پہلے کانگریس نے آروپ لگایا کہ پارٹی کے بینک خاتوں کو فریز کر دیا گیا کانگریس کے راستے کوشا تھاکش اجے ماکد نے کہا کہ انکم ٹیکس نے یوٹ کانگریس اور کانگریس پارٹی سے دو سو دس کروڑ روپے کی ریکاوری مانگی ہے اور یوٹ کانگریس اور کانگریس دونوں کی اکاؤنٹس جو فریز کرے گئے ہیں دو سو دس کروڑ کی ریکاوری انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے یوٹ کانگریس اور کانگریس سے مانگی ہے دو سو دس کروڑ کی کل ریکاوری اور یہ پیسہ کس کا ہے یہ کوئی دھناڑے پونجی پتیوں کا پیسہ کارپیٹ ٹیکس کا پیسہ نہیں کارپیٹ بانڈس کا پیسہ نہیں ہے یہ پیسہ جو کانگریس پارٹی کے اکاؤنٹس میں ہے وہ آن لائن جو ہم لوگوں نے کراوڈ فنڈنگ جو کرا ہے اس کا پیسہ پڑھے ہالاکی انکم ٹیکس ٹریبنیل نے کانگریس کے خاتوں پر لگی روک ہٹا لی اس ماملی کی اگلی سنوٹوائی بدھوار 21 فروری کو ہوگی اس سے پہلے اس مدر پر دلی سلیکار مدھپردیش تک راجنیتک بیانبازی تیز ہو گئی ہے very graciously the ITAT after after talking to the DR has said that there will be only a lien on the bank account there is no restriction on the bank account you please you can operate and then they will hear me on the merits of the case on the on the interim application that I've filed on venice day कॉंग्रेस इस कार्रवाई को लोकतांत्र के खिलाफ बता रही है उधर कॉंग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है कॉंग्रेस अगर यह कहे है कि डेमोक्रसी को का काम किसी ने किया है तो भारत के अंदर कॉंग्रेस ने किया है 2018 से उनने सेलेक्शन का साल होने की वजह से रिटर्न फाइल करने में देरी हुई उस समय एक सो 99 करोड रुपे की रसीद कॉंग्रेस पार्टी के पास थी जो खर्च हुई थी उसमें से केवल 14,40,000 रुपे हमारे सांसद और विधायकों ने अपनी एक महीनी की तनफ़ा कैश जमा करवाई थी जिसके आधार पर 210 करोड रुपे की रिकावरी मांगी गई चुनावी साल होने की वजह से ये कारवाई की गई है अब देखना है 21 फरवरी को इंकम टैक्स अपिलेट ट्रिबिनल की सुनवाई में क्या फैसला होता है ब्यूर रिपोर्च न्यूज 18 तो अब 21 तारी को ये बात पहुंची है कि 21 तारी को देखना होगा कि क्या होगा लेकिन खाता पहले फ्रीज हुआ हाला कि खाता खुल चुका है अब फ्रीज खाते पर से जो रोक थी वो हटा दी गई है खाते फ्रीज होने पर कॉंग्रेस की दलील क्या है देखिए कॉंग्रेस ने दलील क्या दिये है और 199 करोड रुपए की रसीद कॉंग्रेस के पास मौचूद है ये भी कॉंग्रेस कह रही है 702 विधायकों ने 14.4 शुन्य लाख रुपए कैश दिये ये भी कॉंग्रेस की तरफ से बताया किया और इसके बाद आएकर विभाग ने 210 करोड की रिकावरी इन से मांगी है 21 परवरी को अब IT ट्रिबनल जो है इसमें इस पूरे मामले की सुनवाई एक बार फिर से होने वाली है हलाकि खाते खोल दिये गाएं आगा में चुनाव की बज़े से ऐसा हो रहा है ये कॉंग्रेस का आरोप है कि चुनाव चूंकि खरीब है तो अब एक बार फिर से कॉंग्रेस को परिशान करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है ये अज़े माकन की तरफ से भी कहा गया है चलिए परते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं मौझूदा वक्त में मध्यप्रदेश कॉंग्रेस के सबसे बड़े चहरे कमलनाथ पार्टी में हाशिये पर आ चुके हैं विधान सभा चुनाओं में मिली एक करारी हार के बाद प्रदेश कॉंग्रेस की बागडोर उनके हाथ से चली गई राज्य सभा जाने की उनकी मांग भी नहीं माने गई और इसलिए बीजीपी कह रही है कि अमपी कॉंग्रेस में कमलनाथ योग का समापन हो गया हाला कि प्रदेश कॉंग्रेस ऐसी किसी भी बात से इनकार करती हुई नजर आ रही है एक रिपोर्ट असपन्दिक में कमलनाथ योग का समापन हो गया है लगता है मतपदेश कॉंग्रेस से कमलनाथ योग का समापन हो चुका है और इसलिए कॉंग्रेस ने उनके नाम पर विचार नहीं किया होगा पहले ही उनके हाथ से प्रदेश अद्देशी कमान ली जा चुकी है بیجو پی کے اس بیان کی پیچھے کئی وجہ ہو سکتی ہے کمالات جب محکمتری کورسی پر تھے تب گھٹو بازی نے پارٹی کا بنتا دھان کیا پچھلے مدان سبھا چناؤں میں بیجو پی نے شترنج کی ایسی کوٹیاں بچھائیں کہ کانگریس کہیں کی نہیں رہی جیسا کہ امومن ہوتا ہے ہار کے بعد پارٹی میں بدلاب کی آواز اٹھی پردیش سنگٹھن میں بدلاب ہوا کمالات بریش نیتہ بن کر رہے گئے کہا گیا کہ راجی سبھا جانے کے لئے کمالات نے حالہ کمالات کے دروازے پر دستک دی تھی لیکن پارٹی نے اشک سنگھ کو اچھ سدن بھیجنے کا پیسہ کیا حالکہ کانگریس کمالات کو کنارے لگایا جانے کی بات وہ سرے سے ہمارے جانے کوئی بات نہیں ہے کمالات جی کے ہی پرستا پر ان کو راجی سبھا ٹکٹ ملایا لگ سبھا چناؤں میں بیجو پی پردیش کی سبھی 29 سیٹے جیتنے کا دعویٰ کرتی ہے اس کے ساتھ ہی زمین پر اُتر کر ایڑی چوٹی کا زور لگانا بھی شروع کر دیا گیا ہے دوسری طرف کانگریس کے سب سے بڑے چہری جنہیں لے کر برقرار اسمنجس ویپکش کی استثیتی بیان کر رہا ہے ایسے میں ویدھان سبھا چناؤں میں ملی قراری ہار کے بار دوک سبھا چناؤں میں کرشمائی پردرشن پاٹی کے لئے ایک بڑے چناؤتی ہے 2014 سے پہلے پورے دیش میں ہونے والے بڑے بڑے گھوٹالے آئے دن ہونے والے بم دھماکوں کی چرچہ ہوتی رہتی تھی لیکن اب وقت بدل چکا ہے سنی 2014 سے پہلے دیش میں کیا باتیں چل رہی تھی کیا سنائی دے رہا تھا اخباروں میں کیا پڑھنے کو ملتا تھا تب پورے دیش میں ہونے والے بڑے بڑے گھوٹالوں کی چرچہ ہی رہتی تھی تب آئے دن ہونے والے بم دھماکوں کی چرچہ ہوتی تھی دیش کے لوگ سوچتے تھے کہ ہمارا کیا ہوگا دیش کا کیا ہوگا جیسے تیسے جیون نکل جائے جیسے تیسے نوکری بچ جائے کانگریز کی راج میں چاروں طرف جیسے ہر فرس ٹائم بوٹر کے لیے ہیں اس لیے آج کل پورے دیش میں ایک چرچہ بہت جوڑ سے ہو رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں اب کی بار ڈی اے چار سو پار ڈی اے چار سو پار اس پر انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈی اے چار سو پار پردھان منتری دنیا کے سربادی لوگ پی نیتا بھارت کے پردھان منتری مانی نرند مودی جی راستی ادیبیشن کے سماپن کو سمبودت کریں گے راستی ادیبیشن کا پنجی کرن کل دو پیر سے سترہ پروری سے گیارہ بجے سے شروع ہوگا تین بجے ادھگاٹن ستر ہوگا راستی ادیبیشن اٹھارہ پروری دوہزار چوبیس کو دو پر دو بجے تک مانی پردھان منتری جی کے سماپن سمبودن کے ساتھ سماپت ہوگا چلیے بڑھتے آنکے اور بات مدھی پردیش کی راجنیتی میں ماں نربدا کی اہمیت کی پردیش کے کسی بھی بڑے مدے سے ان کی اہمیت کم نہیں پردیش کی راجنیتی نربدا ندی کی دھوری پر گھومتی ہے اور اب جب لوگ سبح چناؤں پھر سے خریب ہے تب ایک بار پھر سے ماں نربدا کی مہیمہ کی سیاسی گلیاروں میں چرچہ زور پکڑنے لگی ہے دیکھئے ریپورٹ ماں نربدا کی چھتر چھایا میں پلتا ہے اور اسی چھتر چھایا میں سوبے کی سیاست بھی سانس لیتی ہے اب جب آم چناؤں سر پر ہیں تو ایک بار پھر سے راجنیتی گلیارے میں ماں نربدا کی مہیمہ کی اہمیت بڑھ گئی ہے مدھیے پردیش کی جیون دائنی ندی نربدا پردیش کی راجنیتی کے لیے سنجیونی ثابت ہوتی رہی ہے اسی کی دھوری پر چناؤں بھی متے تیہے کیے جاتے ہیں اور اسی کی مہیمہ کا بکھان کر چناؤں جیتے جاتے رہے ہیں بسطت ہے نربدا کی جہاں تک بھی بات کی جائے ہم سب کی جیون دائنی تو ہے ہی سانس سانس جو دھرم پوروک نیتی کرتا ہے وہ ہی راج کر پاتا ہے تو بیکتی نے نربدا کو ایک سہارا مان کر کے راجنیتی کرنے کا پریاس کیا ہے مہاکوشن مدھی بھارت مالوانی مالک شیطر مان نربدا کے کنارے بسے ہیں اسی لیے مان نربدا کا مہتو راجنیتی کے لیے بھی بہت ہے کانگریس عوید خنن نربدا ندی میں مل رہی گندگی جیسے مدے اٹھا کر سرکار پر سوال اٹھاتی رہتی ہے دونوں کناروں پر مددہ دیش کا حصہ ایک ایک ہزار کلومیٹر ہے ارتھات ایک ہزار کلومیٹر دکھر تٹھ ایک ہزار کلومیٹر اٹھر تٹھ تو ایک لمبا چھتر بسا ہوا ہے جس میں انہیک ویدان سبھا اور لوگ سبھا آتی ہیں اور اس لیے راجنیتیوں نے یہ مہت کو لپک لیا دوسری طرف بی جے بھی نربدا ندی کی بھگتی اس کے سنرکشن کے لیے کیے گئے کاموں کو گنا کر کانگریس کے سوال کا جواب دیتی ہے نیرانتر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہمارے پردیس کے مکھیاوانی پور میں سیوراج جی براتمان میں ہمارے مہنے آدھا بھی ماں نربدا کے پدگمن کو بنانے کی تیاری کر رہے ہیں ماں نربدا کا راشتری راج مہار بنانے کی تیاری سرکار کے مادم سے کی جا رہی ہے تو نشجتی ماں نربدا کے جو سیبک رہتا ہے اس کے ساتھ اپنا ایک لگا ہو ہی جاتا ہے تو مجھے کہنے میں کوئی گریج نہیں ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے سانسکرتک اور عدیاتمی بکاس کے لیے ماں نربدا کے تفی چھتروں پر جو بکاس کیا ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں اومکارشور کا ہو یا نربدا لوگ کے نرمار ہو بات چاہے ویدہان سبحہ چناؤکی ہو یا پھر آنے والے لوگ سبحہ چناؤکی ماں نربدا کی جائکارے کے بینا سیاست پوری نہیں ہو پاتی پورو سیم شیوراج سنگھ کی نربدا سیوہ یاترہ دیگو جے سنگھ کی نربدا پرکرمہ یاترہ پورو کیندری منتری آنیل مادھا دوے کی نربدا ندی مہوت سب یا پھر پردیش کے کیبینٹ منتری پرہلاد بٹیل کی نربدا سیوہ کی باتیں ہوں دعوے بتاتے ہیں کہ ماں نربدا کے راجنیتک مہتو کو درکنار کر پردیش کی راجنیتی نہیں کی جا سکتی شیلیندر کورو نیوز ایٹین نربدا پرم اور یہاں وقت ایک چھوٹی سا بریک کا ہو چلا ہے جلدلو ٹھیک